مکتبہ شاملہ مکتبہ تو شاملہ جو ہے نا میرے بھائی وہ تو سارے یوز کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چینج کر دیا ہے انہوں نے تو اس کی پریٹیکل مثال لے کے ہیں وہ کہیں دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث تھی اور مکتبہ تو شاملہ میں یہ حدیث کے الفاظ چینج ہو گئے باقی کوئی اگر رائٹنگ مسٹیک کہیں کسی ایک آ جگہ پر نکتے کا فرق آ جاتا ہے وہ تو ریٹن فارم میں بھی موجود ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ کاؤنٹر چیک کرتے رہتے ہیں یہ شڑولہ جو انہوں نے چھوڑی ہے پریٹیکل مثال لے کے آئیں کہ یہ یہ عدیثیں تھیں یہ مکتبہ تو شاملہ سے انہوں نے نکال دی ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن دیس سے دور کرنے کے لیے ہر وہ بانہ اختیار کرنا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو مطرف ہے ان کو کہیں مکتبہ تو شاملہ تو چلے آپ سمجھتے ہیں یہ سارٹویر جلی ہے آپ ذرا اصلی سارٹویر کو لے آئیں کوئی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ قرآن پڑھ لو وہ تو اپنی پبلک کو بھی قرآن دیس نہیں ٹیکٹ پڑھنے دیتے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہنفی دیوبندی عالم نے کتاب لکھی ہے مناقبِ ابی حنیفہ اس کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجموں نے گمراہی کا دروازہ کھول دی ہے کیونکہ ہماری پبلک ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے اب لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں سر بخاری میں تو یہ لکھے اب یہ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سر بہتر ساتھ ترجمے نہ ہی کرتے ہیں تو یہ ان کا اندر کی غلازت کھل کے اب زبانوں پہ بھی آگئی ہے اور میں آپ کو حیقتاً یہ بات کرتا ہوں ان کی بس چلتا یہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ ہونے دیتے ہیں کیونکہ قرآن کے ترجمے میں بھی نہ ان کے عقیدے بیٹھتے ہیں قرآن کوئی پڑھے گا تو وہ جب یہ سنے کا تقلید واجب ہے تو وہ کہے گا یار میں دیکھوں قرآن میں کئی لکھا ہے تقلید واجب ہے کئی اماموں کے نام آئے ہوئے ہیں تو اس کو تو پورا تانہ بانا اللہ رسول اللہ رسول تو وہ تو یہ سوچ کریں کہ جی دیکھیں نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں جو کچھ اللہ رسول نے قرآن و سنت میں آیا ہے اس پر عمل کریں تو یہ آپ کو فونگ ہے اہت اسی مامانوں نہیں مندے یہ ان کی بیماری ہے جیسے یہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس قسم کے ٹوٹکے ان کے پاس ہوتے ہیں علمی کتابی بات نہیں علمی کتابی نہیں جذباتی بات ہے تو یہ آخری سانس لے رہے ہیں لینے دیں ان کو